اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کاشی ریزیڈیو تھیورم لاس لیکچر میں میں ریزیڈیو کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کر لی تھی کہ ریزیڈیو کیا ہوتا ہے سو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وات is کاشی ریزیڈیو تھیورم کاشی ریزیڈیو تھیورم ایک کافی امپورٹڈ کوئسٹن ہے اکارڈنگ ڈو لانگ کوئسٹنز پوائنٹ آف ویو سو اگزیمز کے اندر اکثر یہ پوچھا جاتا ہے وات سے دس نمبر کا یہ اگزیمز میں پوچھا جاتا ہے سو اس کو اپنے بڑے دھیان سے کرنا ہے سو یہاں پہ ہم اس سے ریلیٹڈ آپ کو تھیوری میں آپ کیا کچھ لکھ رہیں گے میتھمیٹکل ڈیریویشن کے میں کیا کر کے آئیں گے کس طرح سے لکھ رہیں گے سارا کچھ ایکسپلین کر دیں گے ٹھیک ہے سو اس کو دھیان سے دیکھنا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس کلوز کانٹر سی دیا ہوا تو اس کے ویدن اینڈ ویدن اگر ایف آفزی ہمارے پاس کوئی بھی ایک انیلیٹک فنکچن ہے ایکسپ ایٹ افنائیٹ نمبر اف پوز انسائیڈ سی اس سی کے انسائیڈ یعنی اس کے اندر ایکسپ ایٹ افنائیٹ نمبر اف پوز ٹھیک ہے انفنائیٹ نمبر اف پوز کے بغیر اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو اندر اندر آپ کو نظر آرہے ہیں چھوٹے ڈوڈڈر ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس فنائیٹ ہے ٹھیک ہے جن کو ہم گھن سکتے ہوں سو دین مارے پاس یہ جو فارم ہے نا یہ مارے پاس کیا کہلاتی ہے کاشی ریجیو چھوڑی ہم کہلاتی ہے یہ کیا ہے مارے پاس کانٹر انٹیگرل ایف آف ڈی 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 ڈو ڈو پائی آیوٹا سمیشن آر ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سمیشن آر ہے یہ ساری چیزیں کیا ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے لکھا ساری چیزیں کو پروف کرنا ہے اس اسی ایکویشن کو ابہ ہم نے پروف کرنا ہے اس کا پروف دیکھ لیتے ہیں صور پہلے ہم ر íس فگر کو اچھے سا دیکھ لیں ٹھیک ہے اس فگر میں ہمارے پاس یہ کوئی بھی ایک مہر پاس کانٹر رہے ہیں ٹھیک ہے counter close counter c ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے اندر یہ تمام چھوٹ چھوٹے pools دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہیں میں سے کوئی سے ہم چار pools let کر لیتے ہیں c1 let کر لیتے ہیں c2 let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ c2 یہاں پہ مارے پاس c3 اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ cn ہے ٹھیک ہے انہیں میں سے کوئی سے ہم نے کچھ کو ہم نے let کر لیے ٹھیک ہے so let take a closed curve c and other pole c1 c2 c3 up to cn whose centers are z1 z2 z3 and z and respectively ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو سیز ہیں سی وان سی ٹو یہ کس کو پریزنٹ کرتے ہیں یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ان پوز کو اور اس میں یہ جو زیڈ وان زیڈ ٹو زیڈ تری لکھا یہ ان پوز کے سینٹر کو رونیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دین بائی کاشی انٹیگرال فارمولا اسپینشن تو کاشی انٹیگرال فارمولا کے مطابق ہمارے پاس یہ ایکسپینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کانڈر انٹیگرال فارمولا کے برابر ہوتا ہے اس چیز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ تو کاشی انٹیگرال تھیورم سو بیٹ وی نو دیکھ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بائی ریزیڈیو ایڈ اپول اب کسی اب کسی بھی پول کے اوپر جو ریزیڈیو ہے جو ہم نے لاس لیچن میں بھی ڈسکس کیا تھا وہ مارپس کیا ہوتی ہے وہ مارپس ہوتی یہ شیز ٹھیک ہے یعنی کہ ف آجی ڈسکر Louis ڈیڈیو ایڈ زی ایڈ ایسیaler ڈی ڈی ون ٹیک ہے اس چیز کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہی اگر ہم اپلائی کریں یہاں پر دیکھیں تو یہ سو ایکویشن فروم ایکویشنبر 1 سے دیکھیں میں ہمیں کیا مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے کے ف آجی ڈیڈیو یہ رائٹ اینڈ سیڈی ویسی آگے لیٹھ ہونٹ سیڈ پر دیکھیں ہے ٹھیک ہے یہ زیٹو والی ٹرم کو ریپلیس کر سکتے ساتھ میں یہ ٹو پائی بھی آ رہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو مار پاس تھرڈ آگے ترسی آگے اپ چو سوان ٹو سی این والی ٹرم ہے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں زیڈ این والی ٹرم کو ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ٹھیک ہے تو سیمپل اس کی جگہ پہ ہم نے ویلیو پوٹ کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو مار پاس جو فنکشن آ رہے ہیں اگر سی وان ہے تو زی وان پوٹ کریں گے اگر سی ٹو ہے تو زی ٹو پوٹ کریں گے اگر سی این ہے تو زیڈ این کی ویلیو پوٹ کریں گے ٹھیک ہے سو ہم نے ویلیوز کا ریپلیس کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب ان تمام فنکشن میں سے دیکھیں مار پاس کومن کونسی چیز آ رہی ہے ٹو پائی آئیوٹا ہر فارم ہر جگہ پہ آ رہا ٹھیک ہے تو اس ٹو پائی آئیوٹا کومن سکتے ہیں ٹھیک ہے سوہاں پہ ہمیں اس کو کومن لے لیے اندر ہمار پاس تمام ریسی دیوز مار پاس سپریجی آ چکی ہیں اگر این تمام ریسی ڈیوز کو اگر ہم آہ س کٹھا کر کے لکھنا چاہے تو ٹی ہمیں کیا یوز کنا پڑے گا ہمیں سیمیشن یوز کنا پڑے گا ٹھیک ہے سو ہم اس کی جگہ پہ موسکو اس کی پارم میں بھی ہم اس کو لکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر angre距 teilہ hingesن کی فامنی ہی سمیشن ر ٹھیک ہے یہاں پہ wet. ماں رو پار sum of all residues ٹھیک ہے اور دیکھیں یہی تو فیلب کرنے تھی سم nos presents تعالیم لڑھا تو اس طرح سے ہم نے unas Done Late Late gathering wat teoreم کو ہم نے mixture نکرعہ پروو کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لڑھا میں ہنس لکہیں ہنس it is approved of impose 시 incص مندے تو اس طرح سے بنیال اس کو پروو کر لیا ٹھیک ہے خیلق نم podia اللہ ہے ہمارا آج کا لیکچر آسان ہے بلکہ کر مشکل نہیں ہے کاشی ریزیڈیو تھیورم اگزیمز میں کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے آٹھ سے دس نمبر کا یہ question آتا ہے ٹھیک ہے سو اس کو دھیان سے کر کے آنا ہے سو اس کے آپ یہاں پر سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں پیجز کے سو بہتر تو یہ کہ آپ جہاں سے دیکھ کر لکھ لیا کریں کیونکہ جب انسان دیکھ کر لکھتا ہے نا تو انسان کو ٹاپک ویسے ہی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو آپ اپنے پاس اس کو سکرین شورٹ لے کر پی ڈی ایف کی فار میں بھی سیو کر سکتے ہیں سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اوشی ریزیڈیو تھیورم ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈال آفیس